جپور کے سوائی مانسنگ سٹیڈیم میں لیجنڈس لیگ کرکیٹ کا فائنل مقابلہ ہے جس میں بھیلوارا کینگز اور انڈین کپٹلز کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی میچ سے پہلے بھیلوارا کینگز ٹیم کے کپتان ارفان پتھان میڈیا سے روبر ہوئے پتھان نے بتایا کہ ان کے ٹیم کا بہتر پردرشن رہا ہے زوران انہوں نے جیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ٹیم فائنل میچ جیتنے کو لے کر پوری طرح کانفیڈنٹ ہے گروپ کے پریسیڈن انڈو مہتا نے کہا کہ ٹونیمنٹ میں بھیلوارا کینگز کی ٹیم کو لوگوں کا زبردست سپورٹ ملا ہے راجستان کی جو مہمان آوازی رہتی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں تو اس لحاظ سے جبھی بھی راجستان میں آتے ہیں جائپور میں آتے ہیں اور مزہ آتا ہے لیکن جو کالیٹی آف کرکٹ کھیلنے کو ملتا ہے یہاں پہ اس میدان میں پچھ بڑی اچھی رہتی ہے ٹرو پچھ رہتی ہے تو وہاں پہ بلدے بازی اور گیند بازی میں بھی زبردست کامپیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے اس لحاظ سے آج کے میچ کے حساب سے بھی ہم بہت زیادہ لوگ فورٹ کر رہے ہیں ایک زبردست میچ ہونے والا ہے انڈیا کیپٹلز بڑی زبردست ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے ان کے پاس پاور ہاؤسز ہے کیپٹن بہت اچھا ہے بادم گمبیر سمارٹ کیپٹن ہے سکسیسفل کیپٹن ہے اور ہم نے بھی جو ابھی تک کرکٹ کھیلا یہاں پہ بہت اچھا کرکٹ کھیلا ہے چاہے جب سے انہوں نے جوائن کیا ہے یوسف بھائی کی لگاتار پاور ہیٹنگ ہو آپ کے لوکل راجش بشنوی جب سے ہماری ٹیم میں آئے اپنا کانٹریبیشن کر رہے ہیں اور ساتھی میں وارٹفیل ویلیم وارٹفیل اور مونے چیس طرح سے ہمیں شروعات دے رہے ہیں کمال کی شروعات دے رہے ہیں اور ساتھی میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا مانیجمنٹ کرنے والا کوش ہے لالچان راجبت دو ہزار ساتھ میں جو ہمارے ساتھ تھے پیشو کپ میں جب جیتے تھے تو ایک اچھا یونیٹ ہے ہمارا لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے اگر آپ سب لوگوں کا اور راجستان کے لوگوں کا اور باقی سب سپورٹرز کا ہمیں نہیں ملتا اتنا پیار افکارس ٹیم نے بہت بہت ہارڈ ورک کر رہا ہے they've given they've put up their best each one of them and I am really proud and honored to be working with such a good team as far as our foundation is concerned the whole mandate our chairman and managing director and the founder of Jawaar Foundation Mr. Richer Jun Junwala ان کا یہ سپنا رہا ہے اور ان کی یہ چیشتہ رہی ہے جب سے وہ لوگ سبہ کے elections لڑے تھے تب سے انہوں نے promise کرا تھا راجستان کے لوگوں کو کہ چاہے وہ جیتے ہیں یا نہ but وہ اپنا promise کائم رکھیں گے of bringing employability employment generation create کریں گے